نیکچن جی کی بجائے دکھایا تو سب سے بڑا صحیح ہو تو میری ماتا جی کا یہ راہ ہے کہ انہوں نے کبھی پریشر نہیں ڈالا اس لئے ان کے دماغ میں پریشر نہیں رہا یہ ازادی سے اپنا کام کرتے رہے آج ہمارے سامنے ہیں ہم نے بچپن کبھی ان کے ساتھ کہیں کسی میلے میں کہیں کسی فنکشن میں جا کے نہیں دیکھا جہاں جانا ہم نے اپنی ماتا جی کے ساتھ جانا کہیں کوئی بھی صرف ایک تیہار دشیرہ ہوا کرتا تھا جس دن یہ صرف اس لئے کہ گھر میں ہم نے میری ماتا جی نے ہمیں راون دکھانے لے کے جانا ہے جلتا ہوا اس دن یہ گھر کا خیال رکھتے تھے وہاں رکھتے تھے اس دن جلدی آتے تھے وہ کئی سالوں سے یہ چل رہا تھا کہ دشیرہ والے دن یہ جلدی آتے تھے اور دن انہوں نے اپنے کام میں مگن رہنا مست رہنا صبح اس طرح سے میرے ماتا جی اپنے گھر کا دھیان رکھتے رہے یہ اپنے کام کا دھیان دیکھیں جب تک میں ہوا جب میں نے ہوش سنبھالا یا میں تھوڑا بڑا ہوا تب تک تو میرے ماتا جی کو بھی پتہ لگیا تھا کہ راو کارٹن بن رہا ہے وہ بھی چھٹیوں میں آیا کرتے تھے بلکہ یہ ریک ڈالز جو شروعات ہوئی ہے یہ میرے ماتا جی کے ہاتھوں سے ہی ہوئی ہے کہ جب وہ چھٹی والے دن کبھی یہاں سنڈے کو کبھی آگئے کبھی یہاں بیٹھ کے وہ اپنا کھانا کھانا تو میں اپنا آکے میرے لیے تو پلے گراؤنڈ ہوا کرتا تھا میں اپنا کھیلتا تھا اس کے بعد میں اکیلا آنا شروع کر دیا اپنے ڈیڈی کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے آ جایا کرتا تھا تو میں اپنا کھیلتا رہتا تھا چھٹی آلے دن سو شروعات میری ماتا جی سے ریک ڈال کی ہوئی انہوں نے سب سے پہلے ایک پرس بنایا جب پاکستان پارٹیشن کے بعد جو ایک سکھے ہوا کرتے تھے چھیک والے شاید آپ نے اسے رکھا ہوگا چھیک ہوا کرتا تھا وہ ان کے پاس کافی بچے ہوئے تھے اس کو سلائی کر کے کپڑا جوڑ جوڑ کے اس کو پورا انہوں نے اس کا ایک پرس بنایا تھا سو پہلی شروعات وہاں سے اس کے بعد پھر آل ڈالز بنایا پھر نیکچن جی نے درزیوں سے کٹھا کرنے شروع کر دیئے کپڑے کیوں کی خریدتے تو یہ تھے نہیں تھے ویست تھا سارا ہی کٹھا گیا کرتے جو درزیوں کے پاس کٹرنے جو بچ جاتی ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں انہوں نے سب سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو پھینکو مت ایک بوری میں ڈال کے رکھ لو میں آ کے لے جایا کروں گا تو ہفتے دس دن میں یہ جا کے کسی نہ کسی دکان سے جتنے درزی تھے ان سے لے آیا کرتے تھے کٹھا کر کے پھر ان کی سلائی کرتے تھے کٹھے کر کے بڑا سا بڑا کپڑا بناتے تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو خیر جو ویست ہو جاتے ہیں لوگ یہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کپڑا ویست ہے آپ لے لو تو یہ یہ جج صاحب ہیں کہ یہاں پہ ہائی کورٹ میں انہوں نے دیا تھا انہوں نے ایکزمیشن لگائی تھی یہ کپڑے یہ کورٹ وغیرہ سب انہوں نے دیئے سو اس طرح سے اب لوگ دیتے ہیں پر یہ کپڑے کٹھے کر کے جوڑ کے ان سے بنائے نیکچن جی کے پاس سب سے پہلے تو ہمارے جو ہماری عبارتے فوج ہے اس میں سے کچھ لوگ ان کی وائبز آیا کرتی تھی یہاں سیکھنے کے لیے کہ ہم نے جا کے یہاں پہ سکلپٹر سے بنانے سیکھنے اور نیکچن جی ورکشاپ لگایا کرتے تھے انہیں سکھانے کے لیے کچھ بچے آیا کرتے تھے سکولوں سے بچے آتے تھے ان کو ایگزیبیشن لگتی تھی ان کو سکھایا جاتا تھا ورلڈ شاپ لگتی تھی ان کو سکھایا جاتا تھا کچھ اس کے بعد باہر سے فورن کنٹری سے کوئی کسی کنٹری سے کوئی پروفیسر ہے کوئی آرکیٹیکٹ ہے وہ ایک ایک مہینے کے لیے اپنا سب کچھ وہاں سے بند کر کے یہاں آ جایا کرتے تھے اور راک گارڈن میں ہی رہتے تھے اور وہ ایک مہینہ دو مہینہ یہاں بیٹھ کے اپنے سکلپچرز سیکھتے تھے اسے بناتے تھے اور یہی اپنا سارا دن انجائے کرتے تھے تو ایسے سے لوگ آتے رہے ہیں ورک شاپ یہاں لگتی رہی ہیں ہر طرح کی جب تک نیچنجی رہے ہیں تو ورک شاپ بہت لگی جو ریک ڈالز ہیں ان کو ڈسپلی کرنا چاہتے تھے اور یہ بڑا پشتاوہ تھا ان کے من میں کہ میں آج تک اس کو ڈسپلی نہیں کر سکا کیونکہ کچھ پرابلم کی وجہ سے جو کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی ایسی سوسائیٹی کی طرف سے پرابلم یا ان کے لیے کیا پرابلم ہے مجھے نہیں آئیڈیا سو اس کے بعد جب یہ چلے گئے تو جو ہمارے اس سمیہ کے ایڈوائزر اور ہوم سیکریٹری تھے وہ آرٹ کے پریمی تھے وہ آرٹ کو سمجھتے تھے انہوں نے حمد مار کے کہا کہ ہم اس کو جو ان کا سپنا ہے اس کو پورا کرے گے تب ہم نے یہ ڈال میزیم بڑھایا تھا 2017 میں اس کی لینڈسکپ ساری میں نے کی تھی اور دنیا نے اس کو پسند کیا دنیا اس کو آج بھی بہت پسند کرتی ہے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی بہت پسند کرتی ہے نیکچن جی چاہتے تھے کہ یہ جو اس میں ایکزٹ ہے نکلنے کا رشتہ وہ الگ بڑا بنایا جائے اور وہ باہر سے باہر لوگ نکل جائیں نہ کہ جہاں سے جا رہے ہیں وہی سے واپس آئیں اور رش ہو جاتا ہے اب ہی اپنے دیکھاؤ گا تو وہ نیکچنے کا سپنا پچھے سال نہیں پورا ہوگا نیکچن جی پچھے سال لگے رہے ہیں نیکچن جی پچھے سال لگے رہے ہیں ایکزٹ بنانے کے لیے تہاری شریع ہے لیکن یہ سٹارٹ ہے نہیں شروع کیا گیا وہ جا کے اب شروع ہوا تو انوچی کر لگے گا اس کو پر کام کرنے دیرے دیرے تھوڑا کام چل رہا ہے تھوڑا نہیں چل رہا تو یہ ایکزٹ انوچہ بنا رہا ہے اپنے آئیڈے سے بنا رہا وہ ایک بہت بڑا ایک آئٹ بک اس اندر اس میں بلکل نئی چیز بنے گی نئی چیز بنے گی it's not a simple ایک ایکزٹ ہے بلکل الگ سے بنے گا میں ایکس پین کریں گے آپ کو نہیں میں اس کے بارے میں ابھی نہیں بتاؤں گا وہ بنا کے اپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا پتہ لگے گا اور وہ ڈیفرنٹ بنے گا کیونکہ نیکچن جی کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ راگ گارڈن میں کوئی بھی پارٹ بڑا ہے وہ پچھلے والے سے نہیں ملنا چاہیے وہ الگ ہونا چاہیے تھوڑا سا ان کا یہ تھا کہ وہاں بچوں کے بڑے بڑے جھولے بنیں گے بچے اس میں انجوئے ایسا کریں گے کہ پورے راگ گارڈن میں تو سٹیچیوز پر نہیں چڑھ سکتے اور چڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ اتنے پکے نہیں بنے ہوئے ہیں مگر آگے وہ اتنے بڑے بڑے سٹیچیوز بنانا چاہ رہے تھے جانور کے تاکہ لوگ ان کے اوپر بچہ تو کیا بڑے بھی بیٹھ کے پورٹو کچھا سکیں اس میں جھولے بڑے بڑے بنیں گے انٹرٹینمنٹ وہ پورا ہوگا بچوں کے پلس وہ رینڈ شیلٹر بھی ہوگا وہیں پہ فوڈ کوٹ بھی بنے گا سب کچھ وہاں پہ ہوگا یہ ندیوں سے کٹھے کی ہوئے پتھر ہیں مگر ایک ایک پتھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ایک ہی سائز کا ہے یہ وہ پتھر چن چن کے لائے ہیں وہاں کافی سال لگا کے ان پتھروں کو چن کے انہوں نے کٹھا کر کے رکھا جب بہت سارے کٹھے ہوگئے تب لگایا آپ اوپر بھی دیکھیں گے کوئی چھوٹا کوئی بڑا بہت کم ہوں گئے نہیں تو ایک ہی سائز کے نظر آتے ہیں ندیوں میں تو بڑا پتھر بھی ہے چھوٹا بھی ہے مر یہ چوز کر کے لائے وہاں سے تو یہ یہاں ستلوج ریور سے لائے گئے پتھر ہیں وینڈین نے ایک بہت مشہور ایمسٹرم ہالنڈ کا آرکیٹیٹر آیا ہے وہ پھر ٹیم لے کے یہاں آیا میں نے پہلے بھی پسنایا آپ کو تو ایک دن میرے آفرس میں مجھے فون آیا کہ وینڈین کہاں ہے نیچن جی کا تو میں نے کہاں میرے پاس بیٹھا ہے کہ اس کو بھی لے کے آؤ تو میں اس کو لے کے راہ کرنا ہے تو یہ آپ نے بہت بڑا ایک جو نیچن جی کا وارٹر فال دیکھا آپ نے وہ بہت بن رہا تھا تو میں کو نیچن جی کا یہاں جو چونکی دار تھا وہ وہاں پہ لے گیا کہ وہاں پہ ہے نیچن جی تو نیچن جی اوپر چڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں ان کے وہاں کا جو جو جنیر اینجینئر تھا وہ کڑا تھا تو نیچن جی نے ہم دنوں کا اوپر آجاؤ وارٹر فال بھی ٹاپ پہ تو پارکیٹیک نے منہ کرتا ممیسٹر وارٹر فال دیکھو کہ میں اوپر چڑے ہوئے گیا تو نیچن جی کھڑے وہاں انشٹرکشن دے تھے پہلی بہر ہواٹ بھر کوپز سٹاٹ کرنا تھا تو جب وہ خدا ہو گیا وارٹر فال دین سامنے اوپر چڑے ہوئے تھے تو نیچن جی پانی چلیا پانی چلیا پانی چلیا بڑا خوبشور چلا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسئے دبرا خوبشور چلا اب تو پانی کم ہو گیا یہ ایک اینٹھا ہے کیا جب بھی کوئی حصہ بناتے تھے پہلے وہ ہمیں بلا کے دکھایا کرتے تھے مجھے انہوں نے بلا لینا کیونکہ وہی اینٹھا ہے کہ کیسا لگا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے کیا دنیا کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا پہلے وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتے جو مجھے لگتا ہے کبھی انہوں نے اس بات کو کہا نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بلا کے دکھایا کرتے تھے کہ پہلے یہ دیکھو تو کئی وارٹر فالس انہوں نے دکھائے مگر وہ تب تک کوئی پمپ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا وہ ڈرموں سے پانی اوپر ٹینکس میں بھر لیا کرتے تھے پورا اور اس کو چھوڑ کے چلا کے دیکھتے تھے کیسے پمپ تو بعد میں آئے ہیں پمپ تو خیر جب بلنے شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد وہاں لگنے شروع ہیں انہوں نے راستے پہلے چھوڑ لیئے تھے کہ پانی کہاں سے گرے گا کہاں جائے گا یہی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ انجنئرنگ ان کی ایک اپنی تھی آرٹس تو تھے پر کہیں سے وہ اندر سے بھگوان کی طرح سے وہ انجنئر بھی تھے انہوں نے راستے کہاں جانا ہے کیسے کرنا وہ پہلے ہی تیار کر لیتے تھے ہم تو بعد میں چلا تو وہ ڈرموں سے بھر کے اس کو دیکھا کرتے تھے اور یہ راک گارڈن میں واتر فال ہندوستان میں تو مہار تو وہ کبھی گئے نہیں اس زمانے میں کبھی کوئی ٹی وی نہیں تھے کچھ نہیں تھے جو انہوں نے باہر کا ملک کبھی دیکھا ہو کبھی ہوں تو ہوں پر یہاں ہندوستان میں سب سے پہلے آرٹی ویشل واتر فال یہی بنے ہیں راک گارڈن